السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے ہمارے بتائی گئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی انہیں شیر کر رہے ہوں گے آج کا نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ان معتاؤں کو آرام دینے کے لیے جن کے بچے بستر پر پشاب کر لیتے ہیں بچوں کا بستر پر پشاب کرنا عورتوں کے لیے مہیلاؤں کے لیے بہت سارے کام بڑھا دیتا ہے گھر میں بدبو آنے لگتی ہے بیٹھ کے خراب ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ بچوں پر جن پر پیار کرنا چاہیے انہیں ان پر غصہ آنے لگتا ہے تو آج اگر آپ اس نسخے کو گھر سے دیکھیں گی اور اس کو استعمال کریں گی تو یہ آپ کے بچے اس کے استعمال سے پشاب کرنا پھول جائیں گے یعنی گدوں پر ہمیشہ کے لیے نہیں گدوں پر بستر پر پشاب کرنا پھول جائیں گے نسخہ بہت ہی آسان سستہ ہے نسخہ کیا ہے کہ آپ آنار کھانے کے بعد میں اس کے چھلکیں پھیک دیتے ہیں تو اب آپ اس کو پھیکیں گے نہیں کیونکہ آج انار کے چھلکوں کے فائدے آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹے رہ جائیں گی انار کے سوکھے ہوئے چھلکیں دس گرام کی وزن کے برابر دس گرام لے کر کے ماترہ میں لے کر کے اس کو پیس لیں اور اگر پیس نہیں تو موٹا موٹا کوٹلیں اب اسے آدھے گلاس پانی میں پکائیں جب پکتے پکتے ایک کپ رہ جائے تو اسے چھان کر کے رکھ لیں اب ڈھنڈ کا موسم ہے تو ڈھنڈ کے موسم میں یہ پانی خراب نہیں ہوگا بچے کو اگر بچے کی عمر جو ہے چار سے پانس سال کی ہے تو اسے تین چمچ صبح شام رات ایک ایک چمچ پلانا ہے اور اگر بچے کی عمر دس بارہ سال کی ہے تو اسے پورا ایک کپ پلا دیں تو یہ نسخہ استعمال کرنے سے رفتہ رفتہ لگ بھگ ایک مہینہ آپ کو استعمال کرنا ہے ایک مہینہ استعمال کرنے کے بعد یہ جو بچے ہیں ان کے بچے جو ہیں گدوں پر بستر پر پشاب کرنے کی عادت ان کی چھوٹ جائے گی اور ان کے مسانے کے قوت حاصل ہو جائے گی اس نسخے سے پشاب کا قطر قطر آنا اور پشاب میں جلن آنا یہ بھی سمسی آئیں یہ بھی تکلیفیں اس سے دور ہو جاتی ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس نسخے کے پسند کرنے کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو شیئر لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ہندوستان زندہ بات